ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی تھی تو فینس یہاں پہ سیکنڈ ہمارا سیکشن رہے گا پارٹ رہے گا رومنٹک ایج کا تو فینس اس میں ہم جو ہمارے لاسٹ فیپٹی کیوشن سے ان کو کمپلیٹ کریں گے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو پہلی جو کلاس تھی وہ کیسے لگی اور اس میں فینس جیسا کہ پہلے والی کلاس میں کیا تھا ہمارے جو پوئٹ ہیں ان کے جو آدھار ایمپورٹنٹ فیکٹ ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور جو ہماری کیوشن سے ان کو بھی ڈسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں بینا کسی دیری کے اور فیپٹی کیوشن ہم پہلے والی کلاس میں کر چکے ہیں تو کافی ایمپورٹنٹ آپ کی کلاس رہے گی جو کہ ہمارے پی جیٹی انگلیس جو ہمارا سکریننگ ہے اس کے لیے بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا اس کے لیے بھی تو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں بینا کسی دیری کے تو یہاں پہ دیکھیں گا فینس جو ہمارا فیپٹی ون نمبر کا جو اور کیوشن رہے گا وہ ہو روٹ ایمیٹیسن اوپس پینسر اب کہتا ہے کہ یہ جو ورک ہے یہ کس نے لکھا تھا تو فینس جو کیٹس ہے انہوں نے یہ ورک لکھا تھا ایمیٹیسن اوپس پینسر اور کیٹس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا بھی تھا مارکٹس ہمارے کافی ایمپورٹنٹ پوئٹ ہے بیسکلی اور انہوں نے کافی زیادہ ڈ لکھی ہیں اور ان کا لائف ڈیوریشن کافی کم ہی رہا تھا لگ بگ ٹونٹی فائی فیئرز ان کی جو ایج ہے وہ رہی تھی اتنے سوڑ ٹائم میں یہ کافی زیادہ پپولر ہوئے انہوں نے کافی اچھ اچھے ورک لکھے پوئٹری لکھی اور ان کی جو پوئٹری ہے فینس وہ لب پوئٹری ہم کہہ سکتے ہیں اور کافی ڈیپ ٹیم ٹیم یہ یوز کرتے تھے اپنے ورک میں اور موسٹلی جو ان کے ورک پبلیش ہوئے ہیں وہ ایٹین نائنٹین میں ہی پبلیش ہوئے ہیں ٹھیک ہے فینس یہاں پہ چلتے ہیں نیکسٹ کیوشن کے اوپر اون فرسٹ لوکنگ انٹو چیپ مینز ہومر ہومر ایج آب آوٹ کیٹس پری جو اب کہتا ہے کہ یہ جو ورک دیکھا گیا تھا فینسے اس میں کس بات کی جو پریش ہو کی گئی تھی تو فینس جب ہم نے دیکھا کہ جو کیٹس ہیں فرینس ٹھیک ہے تو کیٹس کی پریش کی گئی تھی چیپ مینز ٹرانسلیشن آف اومر جو ہمارے چیپ مین ہے اوپس نمبر شی بلکل ٹھیک رہنے والا فینس ٹھیک ہے تو یہاں پہ فینس کیا دیکھیں گے کی جو چیپ مین ہے یہ جو چیپ مین ہے یہ بھی ہمارے جکوبین پیریٹ کے ہمارے رائٹر پویٹ رہے ہیں انہوں نے جو ہومر کی ایلیڈ اور اوڈیسی کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا بسیلی یہ پویٹ ہے اور ان کو ٹرانسلیٹر مانا جاتا ہے انہوں نے جو ہمارے انسینٹ رائٹر ان کو کیا کیا تھا ان کے ورک کو ٹرانسلیٹ کیا تھا آگے چلتے ہیں نیکسٹ کے اوپر ان ہیز ارلی پویٹری کیٹس وز انفلوینسٹ اب کتا ہے کی جو ارلی ورک ہیں کیٹس کے ان میں وہ کن سے انسپائر رہے ہیں بیسائیڈ سپینسر سپینسر کے علاوہ سب سے زیادہ تو یہ سپینسر سے کافی زیادہ انفلوینس رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ لے ہنٹ سے بھی کافی زیادہ انفلوینس رہے ہیں آکے چلتے ہیں نیکسٹ کے اوپر ویچ پویم آف کیٹس اوپن a thing of beauty is a joy forever very very important ہمارے ہی ورک رہتا فینس کافی زیادہ یہ repeated question رہتا ہے کافی جو پیپر ہوئے ہون میں پوچھے گئے ہیں جیسے کی ڈیٹل پس بھی ڈیزیٹی پیزیٹی ایسٹیٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے سکریننگ ہوئے ہیں یا پھر کہیں بھی کسی بھی سٹیٹ کا ٹیٹھا وہاں پہ یہ پوچھا جاتا ہے تو یہ انڈی میون سے یہ ورک یہ لائن ہو لی گئی ہے اور انڈی میون جو کیٹس اوپن کی فینس which of the following poems of kids is based on a tale from بوکاسیو اب کہتا ہے کہ بوکاسیو کی ایک تیل ہے فینس اس کے اوپر کون سا ورک انہوں نے لکھا ہے تو فینس یہاں پہ ہمارا option number D ہے وہ بالکل کریکٹ ہے ایسا بیلا اور دی پورٹ و بیسل اب دیکھو فینس یہ ایسا بیلا یہ نام ہے ہماری پویم کا اور یہ اس کا سب ٹائٹل ہے کئی بار یہ نام بھی دے دیا جاتا ہے کیونکہ پہلے جو پویٹری کا نام ہے وہ دی پورٹ آف بیسل ہی رکھا گیا تھا اور یہ کس سے انفلوینس ہوکے لکھا گیا ہے یہ بوکاسیو سے انفلوینس ہوکے لکھا گیا ہے سارے سارے کے سارے ورک ہیں وہ ہماری کیٹس کے ہیں فینس نیکس چلتے ہیں کیٹس ہائی پریان is written in the epic style of اب کہتا ہے کہ ہائی پریان ہے جو کیٹس کا یہ کس سٹائل میں لکھا گیا ہے تو فینس یہ ملٹن کا جو paradise ہے اس کی سٹائل میں لکھا گیا ہے تو یہاں پہ option number 3 بلکل ٹھیک رہے گا نیکس چلتے ہیں فینس which poem of kids borrows its story from burton's anatomy of melancholy اب کہتا ہے کہ برٹن کا جو ورک ہے the anatomy of melancholy اس کے اوپر کیٹس کا کون سا ورک بیسٹ ہے تو فینس آپ کو پتا ہے کہ جو لیمیا ہے یہ ہمارے mythological ورک رہتا ہے اس کا کیوشن ہم نے پہلے والی کلاس میں بھی کیا تھا تو لیمیا وہ کس کے اوپر بیسٹ ہے the anatomy of melancholy کے اوپر بیسٹ ہے next کے اوپر چلتے ہیں if poetry comes not as naturally as the leaves of a tree it had better not come at all اب کہتا ہے کہ یہ کیٹس کرتے ہیں کہ فینس اس کا انسور رہے گا option number 1 کیٹس کرتے ہیں کہ یادی آپ natural way میں poetry نہیں کر سکتے تو آپ اس سے اچھا ہے تو آپ poetry ہی مت کرو جس طرح پیڑ کے اوپر leaves جو original ہوتے ہیں اسی طرح جو poetry وہ بھی کیا ہونے چاہیے original ہونے چاہیے اس کے اندر کسی پرکار کی imitation نہیں ہونے چاہیے کسی پرکار کی imagination نہیں ہونے چاہیے means two poetry کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں next کے اوپر چلیں گے fans دیکھنا which of the following poems of saudi is not long اب کہتا کہ سعودی کی کون سی point میں ایسی ہے جو کلم بھی نہیں ہے تو fans یہاں پہ ہمارا answer ڈی the battle of blenheim ڈی بیٹل اوپ بلین ہم اور باقی یہ تینوں ہی poetry ہماری کیا ہیں سعودی کی ہی ہیں سعودی کے بارے میں ہم نے بات کی ہیں یہ بھی لیک پویٹس میں مانے جاتے ہیں romantic age کی کافی بڑے پویٹس میں کا نام آتا ہے اور فرنس یہ کیا رہتے ہیں یہ کولریز کے ساتھ ان کی کیا تھی فرنشپ تھے اب کہتا کہ جو بائرن ہے ان کی بائیوگرافی کس نے لکھی ہے تو تومس موری نے بائیوگرافی کیا لکھی ہے بائیوگرافی لکھی ہے next کے اوپر چلتے ہیں تومس ہودی is best known by which of the following اب کہتا ہے کہ جو تومس ہود ہیں وہ کس کے لئے جانے جاتے ہیں تو فرنش آپ کو بتا ہوگا کہ جو تومس ہیں وہ جانے جاتے ہیں this song of this art یہ فرنس ہماری ٹومس اُڑھ ہیں اتنے زیادہ فیمس ہماری رائٹر پویٹ نہیں ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ جو پویٹری ہے وہ بیسکلی ہمارے رومینٹک ایج میں جو پائینر ہمارے پویٹ رہتے ہیں ان میں سیلی بائیرن کولریج کیڑز کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے فرنس ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہاں سے ان کے ایک دو کور کیسے ہیں جو کافی بار اگزامز میں پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا اوپسن نمبر سی بلکل کوریکٹ رہے گا this song of this art جو کہ پبلش کیا گیا تھا 1843 میں ٹھیک ہے فرنس ویسے بھی ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے جو ہماری رومینٹک ایج کا وہ ہے 1798 سے 1837 تک مانا جاتا ہے لیکن پھر بھی فرنس جو یہ رائٹر پویٹ ہیں یہ رومینٹک ایج کے ہی مانے جاتے ہیں next رہتا ہے ہمارا who among the following is known as the پیجنٹ پویٹ پویٹ کون کون مانے جاتے ہیں تو یہاں پہ سب سے بڑا جو نام آتا ہے جون کلیر کا جون کلیر ہیں فرنس یہ پیجنٹ ہی تھے ان کے جو فادر تھے وہ کھیتی باری کیا کرتے تھے وہ وہیں سے ان کو یہ اپنے ورک کی جو تھیم ہے وہ پیجنٹ کنٹری سائیڈ سے انہوں نے رکھی تھی تو ان کے جو ورک تھے جون کلیر کے جو کنٹری سائیڈ کے جو کنٹری سائیڈ انہوں نے اپنے ورک میں تھیم بنائی ہے ان کے ساتھ ساتھ جو پیجنٹ پویٹ مانے جاتے ہیں جون کلیر کا جو جنم ہوا تھا وہ 1793 میں ان کا برت ہوا تھا جبکہ ڈیتھ کی بات کرے تو 1864 میں ان کا ڈیتھ ہوا تھا جون کلیر is best loan for which of the following اب کہتا ہے کہ جون کلیر کا most important جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں وہ ورک کونسا ہے تو یہ جاتا ہے ہمارا ڈیتھ ہوا ڈیتھ ہوا 1820 میں آئی ایم یہ ان کا ورک مانا جاتا ہے جون کلیر کا ہی ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ڈیٹ ہے کئی بار ڈائریکٹ ڈیٹ پوچھے جاتی ہے ہمارے ورک کی پبلش کیا گیا ہے کس ڈیٹ میں یہ پبلش کیا گیا ہے ناو نیکس چلتے ہیں who is known for the ویورلی نوول اب قطب ویورلی نوول کے لئے کون جانے جاتے ہیں تو سبھی کو پتا ہے وولٹرز کوٹ ہیں وہ ویورلی نوول کے لئے جانے جاتے ہیں یہاں فینڈس اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ویورلی نوولز ہیں یہ کیا ہے ایک سیریز ہے فینڈس جس میں دو درجن سے لگ بھگ چوبیس سے پچیس ہمارے نوول ہیں وہ پبلش کی گئے ہیں وولٹرز کوٹ کے دوارہ اور یہ کب پبلش ہوا تھا 1814 سے لے کر 1832 تک ان کے ورک ہیں اسوس میں پبلش ہوئے ہیں وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں وولٹرز کوٹ کی تو ان کو فائدر آف مانا جاتا ہے فائدر آف مانانا جاتا ہے ان کے اضافہر ورک میں بات کریں تو ان کا موسٹ ایمپورٹنٹ ورک اینوہ اگر آگے سلتے ہیں والٹر سکوٹس دی منسٹر لے اوف دیس سکوٹس بورڈر ایٹین جیرو ٹو میں ان کا ورک آئے تھا فینٹس ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا تو اوف ایڈیٹنگ اولڈ مٹیریل یہ کیا تھا جو اولڈ مٹیریل اولڈ ورک تھے ان کا کیا کیا گیا تھا بھائی ایڈیٹنگ کی گئی تھی بتایا گیا ہے یہ کیسا ورک کر رہتا ہے ہمارا اس پر کار کور کر رہتا ہے آگے چلتے ہیں which of the following ورک آب سکوٹ is considered his best اب کتا ہے کہ ان کا best ورک کون سمانہ جاتا ہے تو لیڈی آف دی لیک کیلئے جانے جاتے ہیں کہ ان کا یہ ورک ایٹین ٹین میں پبلش کیا گیا تھا بیسکلی جو ورٹر سکوٹ ہمارے نوولیسٹ رہتے ہیں ہسٹوریکل نوول انہوں کے پادر مانے جاتے ہیں ان کا ایک ہی ورک کافی امپورٹنٹ ہے لیڈی آف دی لیک باقی ورک تھے ان میں اگر ہم بات کریں تو ایوین ہو رو بروئے ان کے نوول چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے رائٹ مانے جاتے ہیں جو کہ نائنٹین چینجور کے آگے چلتے ہیں which of the following نوول سکوٹ deal with the murder of لیڈی لیسٹر لے سسٹر ٹھیک ہے تو کلین میلت ان کا ایک نوول رہتا فینڈ جس میں murder دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے لیڈی لے سسٹر کا murder دکھایا گیا ہے ایوین ہو یہ بھی ان کا نوول ہے the pirate یہ بھی ان کا نوول ہے the fair made of perth یہ بھی ان کا نوول ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ان کی ڈیٹ بھی آپ کو لرن ہونی چاہیے the title of سکوٹ novel the heart of میڈلو میڈلو 1818 is drive from اب کہتا ہے کہ یہ جو نوول انہوں نے لکھا تھا یہ کہاں سے drive ہوا ہے means اس کی جو theme وہ کہاں سے لے گئی ہے تو prison of یڈنبرگ ان کی theme رہتی ہے یہاں انہوں نے location دی ہے آگے ہیں walters cottage known as the father of historical novel یہ ہم پہلے ہی discuss کر چکے ہیں Samuel Johnson wrote the lives of the novelist اب کہتا ہے Samuel Johnson نے lives of the poet لکھ ہے 1755 میں publish کروائی گئی تھی تو کہتا ہے کہ lives of the no list کس نے لکھے ہے تو french یہ لکھے ہے walters court نے کافی important یہ ہمارا question رہتا ہے آگے چلتے ہیں 71 number کا ہمارا question رہے گا who wrote the life of Nelson اب کہتا کہ دیکھو جو lives of no list ان میں basically جو important بائی گروفی لکھے آگے jane austin first novel کون سا ہے تو pride and prejudice یہ ان کا first novel ہے جو کی fans i think 18 11 میں publish کروائی گیا تھا اور jane austin نے 6 novel لکھے ہیں ایک novel ان کا incomplete رہتا ہے باقی یہ ان کے novel ہیں ایما perso pride and prejudice sense and sensibility ان کے ہی novel ہیں which of the following novels of jane austin was posthumusly published اب کہتا کہ یہ کون سائز novel ہے جو posthumusly publish کروائے گیا تھا تو north hangar abbe ہے یہ ان کا unfinished بھی man جاتا ہے شاعت ساتھ posthumusly jane ka novel ہے وہ publish کروائے گیا تھا آگے چلتے ہیں which of austin's novel which of austin's following novels deal with elopement اب کہتا کہ کون سا novel ایسا ہے جو کی deal کرتا ہے elopement سے تو یہ فیان سے ان کے novel کے اگر ہم بات کریں تو jane austin کا pride and prejudice ہے یہ nol رہتا ہے یہ کب publish ہوا تھا 18 11 میں publish ہوا تھا جب کی ما کی بات کرتے ہیں تو 18 16 میں publish ہوا تھا men men's field park ہے 18 13 میں اور persuasion یہ 18 18 میں publish کروا گیا تھا ٹھیک ہے اور ان کا جو میں نے unfinished nol بتا ہے وہ رہتا فین سے یہ میں بتا تھا یہ والا نور تھنگرے پہ یہ نہیں رہتا ہے ان کا جو ان فین نول ہے وہ ہے دی ووٹ سن ٹھیک ہے وہ آپ کریکٹ کر لی نا آگے چلتے ہیں نیکسٹ کے اوپر مسٹر کولین is a کریکٹر in which of the following اب گتا ہے مسٹر کولین ہے آگے چلتے ہیں which of the following novel of ماریا ایج ورڈ is considered her best ماریا ایج ورڈ کا جو نوول کو ان سا مانا جاتا ہے تو یہ رہتا ہے کسل رو رو کر ایٹین ہینڈر میں پبلش کروائے گیا ان کا novel رہتا ہے یہ فرینڈ ہمارے minor knowledge ہیں لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو فیمس ورک ہیں ایک دا وہ پوچھ لیا جاتا ہے آگے چلتے ہیں next کے اوپر who else beside lums studied at christ hospital ہے وقت ہے کہ christ hospital یہ ہمارا سکول رہتا ہے اس میں انہوں نے پڑھائی کی ہے آگے کرتے ہیں tales from six pier 1807 was written by اب کہتا کہ tales from six pier kis نے لکھا ہے تو یہ mary and charles لم نے لکھا ہے آگے چلتے ہیں ایسے اوپیلیا was written by اب کہ ایسے اوپیلیا وہ کس نے written کیا ہے تو سبھی کو پتا ہے یہ use کیا جاتا ہے ilia جو pen name ہے چار لم نے یہ لکھا کب لکھا ہے 1823 میں یہ لکھا ہے آگے رہتا ہے next dream children was written by تو یہ بھی ہمارے charles لم کے ہیں چار لم بھی ہماری کیا ہے romantic point مانے جاتے ہیں ان کے کافی سارے ور کیسے ہیں جو کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں specimens of english dramatic poets who lived about the time of six year by charles لم represent now جو other six pier کے علاوہ elizabeth نے جو writer work لکھتے تھے ان کو charles لم نے کیا بتایا ہے کس روح میں present کیا ہے تو minor dramatist means only ہمارے sex pier ہیں جو dramatist ہیں ان کے علاوہ جو other dramatist ہیں ان کو ان نے کیا بولا ہے minor بولا ہے کافی اچھی confessions of an english open easter یہ work کس ہے تو Thomas de quen c کے دور یہ لکھا گیا ہے جو کب لکھا تھا 18 21 میں publish کروائے گیا تھا تو کافی important work میں کہوں گی سارے important اس class میں میں نے question add کی گئے ہیں اور اس kin کے گا لگ بگ بہنے سارے point جو romantic age کے وہ ہیں cover کی ہیں ہماری class میں آگے ہے who wrote recollection of the lake and lake points اب کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے recollection کیا ہے lake points کو تو وہ کس نے کیا ہے تو deco n کیا ہے یہ بھی ہمارے lake point میں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ بعد میں lake جو district وہاں پہ settled ہو گئے تھے آگے ہیں the english male coach 1849 is work اب کہتا کہ یہ work ہے تو deco انگلیش male coach important work رہتا ہے ان کا on matter of considered as one of the fine art by deco is about اب جاتا کہ یہ work لکھا گیا ہے یہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے کس پرکار کا یہ work ہے تو فرنٹ یہ black homer ہے کیا ہے black homer ہے اور black homer کیا ہوتا ہے dark comedy جس میں فرنٹ کافی زیادہ مزا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ہے has lit is best known by hinge اب کہتا کہ کس کے لئے جانا جاتا ہے تو the age of the spirit of the age جو 1825 میں پبلش کروا گیا تھا the spirit of the age who among the romantic had never seen the mountain اب کہتا کہ کون سا ایسا romantic ہمارا کبھی رہتا ہے جس نہیں دیکھا تھا آگے سلتے ہیں who is known for affecting humor and path in his approach تو کہتا کہ اپنے work میں humor اور path کو کس نے use گیا ہے most تو یہاں پہ فیلش اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا answer جن کے ورد کے اگر ہم بات کرے تو 1775 من کا ورد ہوا تھا ڈیت کی بات کرتے ہیں تو 1834 میں ڈیت ہوئی تھی یہ ہمارے رومانٹک پوئٹ ہے ان کو ایلیا کے نام سے جانا جاتا ہے prince of english assist مانا جاتا ہے prince of english assist مانا جاتا ہے اور prince father of english assist kis کو مانا جاتا ہے bacon کو مانا جاتا ہے آگے سلتے اب کتا کی جو رائٹر ہیں مانا رائٹر ہیں walter swage lander یہ کس کے لئے جانے جاتے ہیں image and reconversation کے لئے جانے جاتے ہیں who wrote long poem in the age of words words اب کتا کی long poem لکھنے کے لئے age of words words میں جانا جاتا ہے to ac Bradley in کو جانا next چلتے ہیں who said there is no such thing as a long poem Edgar Allen Paul یہ ان کا ان شوال رہتا ہے the romantic age was the age of lyrics دیکھو drama ہے وہ elizabeth age میں تھے pros writing ہماری victorian age میں مانی جاتی ہے epic basically ہماری جو six year تھے یا ہماری جو spencer and joys تھی وہ پیٹ رہتی ہے modern میں بھی epic لکھے گئے ہیں epic تو لکھے گئے ہیں لیکن کوئی particular age نہیں دی گئی ہے آگے سلتے ہیں who held three inches of ivory as an appropriate converse fourth acknowledged in a country village as an ideal subject for the novel اب گت ہے کس نے کہا کہ ایک village کی 3 4 families کو ہمیں کیا کرنا چاہئے ہیں ہم novel میں دکھا سکتے ہیں تو یہ ہماری jane austin ہے انہوں نے یہ مانا ہے انہوں نے یہ کیا ہے آگے رہتا ہے who among the following was not a member of kokanee school of poetry تو یہاں پہ دیکھو یہ سارے kokanee school poetry john kids lay hunt or william hazlet ٹھیک ہے لیکن ہمارے lord byron ہے یہ کیا ہے romantics ان کا الگ سے group تھا kokanee school of poetry جو john kids نے create کیا تھا who were the lake poet سبھی کو پتا ہے william word jworth college اور شاود ہمارے lake point مانے جاتے ہیں بعد ڈیک one سے یہاں پہ settle ہو گئے next or last question rata fences کلاس کا ریش کے بعد ہماری جو romantic is complete ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہماری next is Victorian اس کو کر لے کے آئیں گے ڈو cottage was the residence of یہ کس کا residence ہے تو یہ ہمارے وی ڈیم وجورت کا ہے جو کی lake ڈیسٹک میں ہے چیک تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تو فینٹ کیسی آپ وہ ہمارے ڈیسٹک 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 ڈیسٹک